موسیقی دیوان صاحب پاکستان کے چند معروف اور محبول آئی ٹی اور تیلی کمیونکیشن ایکسپرٹس پر شماری دی جاتے ہیں جیسے انہوں کا زیادہ وقت ان کا بہر انہیں ملکی گزرتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپر بھی ہیں یہ اور انہوں نے ایک بہت پڑا پرادرکٹ بھی سٹارٹ کیا ہے ریحان اسکول ڈاٹھا یہ بچوں اور اسکول ہوگا موبائل تمام لوگوں کے موبائل پر دستیاب ہوگا اس کے ذریعے سے ان کا پلان ہے کہ آئندہ چند سال میں یہ پورے پاکستان کو پاندہ بنا دیں گے وہ تمام جو ان لٹریٹ لوگ ہیں اس کوئی میں وہ سب لٹریٹ ہو جائیں گے تو یہ بڑا ایمبیشیس پراجیکٹ ہے اور ہم دعا گو ہے کہ اس کوئی خاندہ دکھنے شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کو آنے کے لیے اور ہمانچہ ٹائم گزارنے کے لیے بائٹ ٹاپک کے اندر جو ہمیں ہائی لائٹ رکھے تھے وہ رکھے تھے کے لیے آج سکتا پر آئیں گے کہ ایسے وہ قویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور اس کے ویڈیو ایڈیٹن کے بارے اس کو سکتری کریں گے اس کے علاوہ ٹوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ ٹکنالوجی ہوگ کے ساتھ بونے والا جانے اس کو سمجھنے کی ضرورتیں جا کے کہ جس طرح سے پچھلے آٹھ دس سال میں آپ کا جو پتارہ ہے اس پر انجر بک بک سپٹڈ ہوگے کاغس سے میڈیا ویڈیو پہ چلے گے زیادہ تر ہوگے تو اب آگے آنے والے ٹائم میں اس قسم کے حالات آئیں گے جس کی وجہ سے ہم اس کو بہترین فائدہ اٹھا لیں میرے خیال میں فیس بک is the next internet جب انٹرنیٹ آیا تھا تو اس کو پاپلر کرنے میں بہت بڑی کمپنی کا حاصل اس قسم کے اندر فیس بک کی طرح کے کمیونٹی بڑی گئے اور اس کمیونٹی کے وجہ سے امریکہ آن لائن چلتا تھا یہ چاندوے کی باپ وہ اسی کا مالک نے ایونچلی ایک سو پتیس بلین ڈالر کا ٹائم و آنڈر کو برجر ہوا تھا کیونکہ دنیا گلوبل میڈیا انڈسٹری سب سے بڑا ہوئے تھا سی این ایم تائن مگزین سب کو اے آل نے خریدیا تھا اتنا اس نے پیسے بنائیتے ہیں وہی اسٹراتیجی مارک زکرب اپنے ہاتھ سے صرف آٹھ سال بہلے شروع دیں اور آٹھ سال کے اندر ایک عرب لوگ آج فیس بک چلا تھے ہم ایک عجیب دور میں داخل ہو رہے ہیں جس سے ہم سب ناوافر ہیں اور وہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم نیرات میں رہتے ہوں کراسی میں رہتے ہوں ٹنڈو آدم میں رہتے ہوں کل میں تقریباً افغانستان بورڈر بے تھا وہاں بیٹھے ہوں وہ بھی سب برابر ہوئے ہیں اور اسی سبجک میں نے ایک کتاب بھی لکھی انشاءاللہ ادلے مہینے پوشن کرنگیز کو ریلیز کرنے کی یا دو مہینے میکسوں میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے ہی نہیں رہے تو ہم اسے فائدہ نہیں اداسا اگر آپ لوگ ٹوٹر اور فیس بک کی اوپر ان سارے لوگوں کو اپنے پاس ایٹ کر لیں جو کہ نیوز کریٹ کرتے ہیں بریک لگ نیوز کیون کریٹ کرتے ہیں جو ہمارے مزرعہ ہیں ان کو اگر آپ پیس بک پر کلیکٹ کریں اگر وہ خود نہیں بھی چلا رہے ان کی سوشل میڈیا چیم چلا رہی ہے جو کہ نیوز ریلیز کرتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں نیوز ایجنسیز ہیں وہ خبر دیں آپ کو تو خبر چل کر آپ کی پوزن میں آکے گر رہی ہیں کہ یہ خبریں استعمال کی جائے وہ آپ کو بہترین تازہ ترین خبر جس کی حب کو مرموقت یہاں پر تلاش رہتی ہے وہ آپ کو وہاں سے ڈائریکٹ مل رہی ہوگی جاوید اقبال صاحب سے ملا اقبال کے بیٹے سے تو انہوں نے مجھ کو ایک بات کی تو مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمارے ہاں اچھے اگزامپلز نہیں ہیں بچوں کے پاس کپی کرنے کے لئے جب آپ کے پاس اچھے اگزامپل نہیں ہوں گے ہم صبح سے شام تک جب ٹی وی دیکھتے ہیں ہم اچھی خبریں نہیں مل رہی ہوتی ہیں کپی پیگرز ہیں کپی پیگرز ہیں ان کی طائق نہیں پیجز ہیں بہت اچھے سوال بہت اچھے سوال آپ جانتے ہیں اگر آپ جا کے امیتاب بچن کا پیج دیکھ لیں تو وہاں پہ بلو سائن ایک آرہا ہوگا ان کے پیج کے اوپر اور ان کی آئی ڈی کے اوپر بھی ایک بلو رنگ کا انہوں نے لوگو لگا دیا اس کا مطلب ہے کہ فیس بک نے یہ کنفرم کر دیا کہ اصلی آدمی جو باقی جتنے پیجز ہیں وہ انا افیشل ہیں جو بہت ساگے گوگل کو جو ایک دیشل سمالیفکیشن میں چل رہا ہے تو گوگل نے یہ کنفر کیا کہ ہمارے پاس جو میل جاتی ہے چاہے وہ چکی بھی کانفیدنشل ہو لے کہ یہ نہ مطلب سمجھے کہ یہ چکے تو وہ پرائیویسی ہے ٹھیک ہے پیس بک پہ بھی یہ یہ خاص طور پر کنسان بھائی جاتا ہے پیجی که در ازال ویس مطلب تلوی کی بات کرو جو آپ کا دیٹا لے رہا ہوتا ہے ایسی کوئی بھی چیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے وہ CIA اور FBI ڈیفنیٹلی مانٹک کر سکتی ہے سیکن آپ اپنے نیٹ ورک کو فیس بک پہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نیوز میکرز کریں سیکن آپ رپورٹرز ایٹ کریں ایسی رپورٹرز جو نیو یارک ٹائم میں کام کرتے ہیں ہفنگل پوس میں کام کرتے ہیں وہ سارے موجود ہیں ان سب کو اگر آپ دوست بنا لیں گے تو کوئی خواہد نہیں ہے کہ آپ بھی تھوڑے سالوں میں ان ہی جتنی آمدان ہی کریٹ کریں آپ لوگ کیونکہ جنرلسٹ ہیں آپ لوگ لکھتے ہیں تو اپنی ٹوٹر آئی ڈی ضرور لکھا کریں اپنے آرٹیکلز کے آخر میں اور آخر میں لکھا کریں کہ آپ ہم سے ڈائریک بھی نیوز آسل کر سکتے ہیں ایسی پیس اور آپ کا نام لکھ کے بھیج دیں اگر آپ بی بی سی دیکھیں تو بی بی سی کے ہر نیوز کاسٹر کے ساتھ تو اس کا ایٹ کر کے آئی ڈی آ رہا ہوتا ہے پچاس ہزار لوگ ہم پروٹیس کے لئے روڈ پہ کھڑا کرتے ہیں کہتے ہیں ڈرون اٹیک نہیں کرو لیکن اگر ہم ہی سے موبائل سے ہی ہے وہ اس کو اوباما کو میسج کر دیں کہ اٹیک نہ کرو تو وہ پچاس لاکھ میسج جب پچاس ہزار میسج جب اوباما کی ٹوٹر پہ جائیں گے تو بی بی جی سی این این سب پک پک کر لیں گے لیکن یہاں پہ جب روڈ پہ ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم ہی سن رہے ہوتے ہیں ہم ہی بول رہے ہوتے ہیں اور تو کسی با آواز ان جائی ہوتی ملکل اسی طرح سے انسٹاگرام پہ تصویریں اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو اگر ہماری انٹرنیٹ کی سکیٹ کام ہے تو آپ خراب سے خراب فون سے بھی پکچر کو فوراں اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کہیں گئے میں کوئی نیوز ہے وہیں سے پھوٹو کیجی پھٹ آپ کے آفیس پہنچ جائے گی کہ اس کو آپ شیئر کریں اور ویڈیو بھی اسی طرح سے انہوں نے اپشن ڈال ریا ہے